جس وقت میں پی آئی بی کارل میں موجود ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرک ستار اینکویم پاکستان کے رہنما ہے دو ہلکوں سے کھڑے ہوئے تھے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اطلاعات آرہی ہیں کہ اینکویم پاکستان نے چھ سے سات سیٹیں ون کر لی ہیں اینکی اور صوبائی پر بیس سے زیادہ سیٹیں ہو چکے ہیں تو کیا یہ حتمیب تک آ چکا ہے مجھے بھی یہ اس طرح کی اطلاعات سما سے ملی ہیں اب سما کو بتا ہے کہ ان کے پاس کہاں سے اطلاعی دیگر چینل سے مل رہی ہے اب مجھے نہیں معلوم انہیں کہاں سے پتا چلی ہمارے تو کسی امیدوار کو پارٹے کے کسی رکون کو پتا ہی نہیں ہے کہ کس سیٹ کا کیا ریزرڈ آنکتوار بھارو بھائی یہ بتائے گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2008 کلیکشن میں 13 کلیکشن میں جب بھی کوئی ایک یا دو سیٹیں بھی تو بڑا جیشن ہوتا تھا جہاں ان کے مراکز ہوتے تھے جیسے نائن زیرو تو اب یہاں پر بھی کوئی سناٹا ہے بھادرہ بازو بھی سناٹا ہے کیا کارگونا نکل نہیں رہے یا کیا وجہ ہے دیکھیں کل شام سات بجے تک جب کانٹنگ شروع ہوئی تھی اور جو ابتدائی ریزرڈ آئے تھے تو صورتحال ٹھیک تھی پھر اچانک ریزرڈ روک لیے گئے پھر کوئی نتیزہ کسی پولنگ سٹیشن میں نے چار پانچ گھنٹے بعد پھر آئے تو اس بیچ میں کیا ہوا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے یا شاید پریزائنگ افسر جانتے ہیں باقی میں اس میں اور زیادہ کیا کہتا ہوں لیکن آپ مجھے یہ دیکھیں کہ آج میں کتنا فریش نکھ رہا ہوں جو ہوگا اللہ بہتر کرے گا اللہ مالک مجھو بھی یہ تھے ڈاکٹر فرقستار جو اپنے خشارت بتاہتے ہیں کل سب تک جو نتائج جو آہستہ سارے ہیں اور روک دی گئے ہیں اس وقت سے اپنے خشارت کا اظہار کرتے ہیں ساتھ انہوں نے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیشن ہوگا جیتنے پر ضرور جو بھی مراکز ہیں پی آئی بی یا بھار آباد وہاں پر بھی جیشن منایا جائے گا جی